اسلام علیکم جی پیرے سب بھی دوستوں کو بھائیوں کو میری طرح سے اسلام اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے سب بھی دوست بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہری ایس سے ہوں گے سب کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا جی پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں جو کبوتر آپ کو دکھاؤں گا ماشاءاللہ میرے بڑے فیورٹ کبوتر ہیں ٹیڈی کبوتر ماشاءاللہ میرے بہت فیورٹ ہیں ٹھیک ہے جی تو ان میں ٹیڈیوں میں جو مختلف کلر آتے ہیں بیسی کلر تو ٹیڈی کبوتروں کے چار ہیں ٹھیک ہے کل سیرے کل دمیں کل سیرے کل دمیں کانٹوں والے ٹھیک ہے پھر ان میں ایک کلر مصہ آتا ہے ٹھیک ہے اور جو ان میں سب سے سپیشل کلر جو میرا بہت زیادہ فیورٹ ہے ٹیڈی کبوتروں میں وہ ہے جو انسی رہے ٹیڈی کبوتر جون سیرے ٹیڈی کبوتر جو ہے وہ میرے بہت زیادہ فیوریٹ کبوتر ہیں کیار یہ اس رنگ والی کبوتری کی ہمیں یاد علاہ دیتے ہیں اپنی پرفومنس کے ساتھ جس نے اس دنیا میں اپنا لوحہ منوایا اس دور میں لوگوں کو ورطہ عیرت میں ڈال دیا کہ جب شام کسی نے دیکھی نہیں ہوئی تھی اس دور میں جون سیرے کبوتری نے اپنا لوحہ منوایا تھا تو جون سیرے کبوتر جب سے ہمارے پاس آئے ہیں ماشاءاللہ جہاں پہ بھی گئے ہیں اران کے لیے جوڑوں کے لیے انہوں نے الحمدللہ ایک اپنا وہ کہتے ہیں نا ہتہلی پہ سرو جمع دینا انہوں نے اپنا وہ کردار ادا کیا ہے اور ہمیشہ میری یہ رائے ہے کہ جو بھی ٹیڈی کبوتروں میں سے جون سیرے نکلتے ہیں اور انگوالی کبوتری کی یاد علاہ دیتے ہیں تو آج آپ کو اپنے جون سیرے ٹیڈی کبوتروں کا شوق کروائیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں بھائیوں کو مل جائے کریں ٹھیک ہے میرا چینل ویزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو کافی انفرومیٹی ویڈیوز ملیں گی بریڈز کے حوالے سے اور آگے چل کے اور بھی انفرومیٹی ویڈیوز جو ہیں وہ آیا کریں گی تو دوستوں چینل کو سبسکرائب کر لیں اب چلتے ہیں کبوتروں کی طرح جی دوستوں سب سے پہلے یہ کبوتر کا شوکر ہے ماشاءاللہ جون سرہ ٹیڈی کبوتر الحمدللہ مارے بہت فیوریٹ کبوتر ہیں فیوریٹ اسی وجہ سے دوستوں کیونکہ ان کے ماشاءاللہ سے پرفرومنس بہت شاندار ہے یہ دیکھیں دوستوں دور سے بھی دکھا رہا ہوں نزدیک سے بھی اور چھاؤں میں جو ان کی آنکھ آتی ہے وہ یہ ہے اب اس کے پرک کی طرف چلتے ہیں دوستوں آپ دیکھیں گا بہت لاجوہ پرد ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں دیں جو ٹیل ہے دوستوں وہ یہ ہے یہ پنجے ہیں جو اس کا مکمل کلڑا ماشاءاللہ یہ بڑے لاجوہا کبوتر ہیں تار کبوتر پریل کبوتر ٹمپریچر والے کبوتر ہیں یہ دوستوں یہ اگلے کبوتر کا شوق کریں جو کبوتر آپ نے پہلے دیکھا ہے یہ اس کا آگے سے بیٹا ہے اس کے بین بھائی ماشاءاللہ اڑائے بہت اچھا اڑے اس کے بعد یہ ایک پتھا جو ہے یہ جوڑوں میں لگایا جو اس کی ساتھ والی جولی کا بھائی تھا وہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا اڑتا رہا ہے یہ اس کی دوسری آنکھ ہے اس کی آنکھ میں جو آپ لالگی دیکھ رہے ہیں دوستوں پہلے اس نر کی آنکھ میں بھی ایسی ہی لالگی تھی اس کی آنکھ پہ گوھر کیجئے گا اور اس کی آنکھ پہ گوھر کیجئے گا آنکھ تقریباً سیم ہے لیکن فرق لالگی کا اور نلاہڈ کا ہے اس کی آنکھ وقت کے ساتھ ساتھ چل کے آگے نلاہڈ میں تب دیل ہوگی جب یہ اس سیج میں جائے گا اس کی آنکھ بھی ویسی ہی ہو جائے گی نلاہڈ مائل جیسے اس کے باپ کی آنکھ ہے وہ بھی سیم اس کی کوپی تھا پہلے جب اس سیج میں تھا وہ بھی سیم ایسا تھا یہ ذرا پرکہ شوق کریں بڑے اس کے باپ کے آپ نے پرکہ شوق کیا یہ دیکھیں جاندار کندہ اچھے پر یہ دم ہے اس کے باپ کی آپ نے دم دیکھی اس کی دم بھی دیکھیں ماشاءاللہ بہت شاندار اور زلٹ بہت شاندار یہ دیکھیں ماشاءاللہ پھر دوستو یہ اس کے پنجے ہیں یہ اس کا مکمل کلر ہے آپ نے اس کو دیکھا اس کو دیکھیں تقریباً سیم ہے فرق صرف آنکھ میں آرہا اس کی آنکھ میں لالگی ہے وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایج میں جانے کی وجہ سے نلاہڈ میں چینج ہوئی ہے جی دوستو یہ ایک اور مادہ کا شوق کریں یہ دیکھیں جون سیرے ٹیڈی کبوتروں کا آپ دوستو بھائیوں کو شوق کروا رہے ہیں تو لا جواب شوق ہے جی اور ٹیڈی کبوتروں میں ہمارے جو سب سے فیورٹ کلر ہے جو فیورٹ ان میں آتے ہیں وہ جون سیرے ٹیڈی کبوتر ہیں سارے اپنی اپنی جگہ پہ بہت اچھے ہیں لیکن جو ہمارے سب سے فیورٹ کبوتر ہیں وہ یہ ہیں جون سیرے ٹیڈی خصوصاً ٹیڈیوں میں یہ دیکھئے گا یہ کندے جی دوستو یہ سٹارٹ والی پھٹتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں سٹارٹ والی چار یا پانچ پھٹتے ہیں اس کے بعد یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اچھی خاصی پروازیں کر کے یہ آ جاتے ہیں اور گھر کی واپسی کے بڑے پکے کبوتر ہیں یہ دیکھیں ان میں سوڑ بھی دو چار آپ کو پرندے دکھاتا ہوں بلکہ دو تین پرندے دکھا کے تو پھر ان کو چھوڑ کے آپ کو شوق کروں گا تاکہ آپ دوستوں بھائیوں کو مزہ ہے ان کبوتروں کا شوق کرنے کا جی دوستو یہ اگلی مادی کا شوق کریں جونسیرے تیڑی کبوتروں کا شوق کروا رہے ہیں آپ کو ویڈیو کو جلدی سا لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں آپ دوستوں بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اکثر دوست بھائی ابھی مجھ سے ابھی بھی پوچھتے ہیں فور سیل کے لیے تو سر میں ایڈوانس میں بتا رہتا ہوں ٹھیک ہے مہینڈہ کیا کریں کہ یہ پرندے جتنے بھی میں دکھا رہا ہوتا ہوں یہ فور شوق ہوتی ہیں فور سیل کے لیے میں نہیں لگاتا تو ٹھیک ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں پرندے اچھے لگیں تو ہمیں وہ مل جائے کریں تو سر معذرت چاہتا ہوں میں یہ فور سیل کے لیے بلکل بھی نہیں لگاتا صرف شوق کے لیے لگاتا ہوں دسوان پر ابھی اس نے نکالنا گرایا ہوا ہے یہاں سے یہ دیکھیں ٹیڈیوں میں جو سب سے ہمارے فیورٹ کلر کے لیے آسے اور ریزلٹ کے لیے آسے ہیں وہ یہ ہیں سب اپنی اپنی جگہ ٹیڈی کو اتر بہت اچھے ہیں کلر بھی اچھے ہیں سب کے اچھے ہیں لیکن ایک فیورٹیزم ہوتی ہے نا انسان کی تو اس کے لیے آسے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے یہ بڑے فیورٹ کو اتر ہیں یہ آپ دوست بھائی دیکھیں شوق کریں یہ اس کا مکمل کلر ہے چھوڑ کے بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا سب ہی پرندے یہ والے جہاں پہ بھی گئے الحمدللہ اپنا لوحہ منوایا جون سیرے ٹیڈی کو اترانا یہ دوستو یہ اگلے پرندے کا شوق کریں یہ دیکھیں یہ آنکھ ہے یہ مدہ کریز میں اور ماشاءاللہ بہت بہت یار یہ ہارٹ فیورٹ مادی ہے جب ہاتھ میں آتی ہے بلیو کریں کہ ایک انسان کو نہ نشہ ہو جاتا ہے ایسا اس کا بوڈی سٹکچر ہے کہ مدہ آجاتا ہے ہاتھ میں آکے اگر آپ کمرشلی دیکھتے ہیں تو آپ کی نظر ہو رہا ہے اگر آپ پروفیشنل نظر سے دیکھتے ہیں وہ آپ کی نظر ہو رہا ہے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ کبوتر کو دیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک کمرشلی اور ایک پروفیشنلی ٹھیک ہے جو پروفیشنل آپ نے کبوتر دیکھنے کا طریقہ ہے سر وہ الگ ہے اور اچھے استاد کو پتہ ہوتا ہے اچھے شوک کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز چل جانی ہے کون سی چیز نہیں چلنی ٹھیک ہے جب آپ کمرشلی کبوتر دیکھتے ہیں پھر آپ سب سے پہلے کبوتر کو کمرشل نظر سے ہی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا کلر ہے کلر ہے جی دوستو یہ اگلی ایک جونسری ٹیڈی مادہ کا شوک کریں باہر کے پارشنے دو دو گرائے ہیں لیکن امید ہے کہ آپ کو شوکہ مزائے گا باہر کے دو دو پار نکال لے جاوے دیکھنے میں بلکل سادے ہیں لیکن ارزلٹوں کا مالکہ یار یہ کبوتر ماشاءاللہ جی دوستو یہ شوک کریں جی اگلی مادی کا ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا دوستو اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں یہ ہی آپ دوستو بھائیوں کی طرف سے پیار ہے اور یہ ہی میرا معاوضہ ہے کہ آپ دوستو بھائی چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو واج کرتے ہیں ٹھیک ہے فور سیل نہیں فور شوک جو ہے میں یہ ویڈیوز لگاتا ہوں آپ دوستو بھائی دیکھا کریں جو آئے کیا کریں اور کومنٹس کر کے لازمی اپنی رائے کا اظہار کیا کریں کہ آپ کو اپنے دیکھ کیسے لگے یہ جو سب سے پہلا نار دکھایا تھا دوستو یہ بھی اسی کی بیٹی ہے ان میں پہلے لالگی آتی ہے یہ جو لالگی آپ کو نظر آ رہی ہے وقت کے ساس آئے یہ نلاہڑ کے اندر چینج ہوتی ہے یہ دیکھیں جی بہت زیادہ ملائمیت ان پرندوں میں یہ پر آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی جیسے اچھے پر ہونے چاہیے یہ پر اچھے ہیں پھر ان کے باڈی سٹرکچر بہت اچھے ہیں یہ دیکھیں ہاتھ میں پکڑے ہاتھ میں گم ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ اتنے یہ ملائمیت کے مالک ہیں پریل یہ دوستو اس کا مکمل کلر ہے اب میں سارے پرندوں کو چھوڑ کے آپ دوستوں کو شوک کروں گا جی دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے یہ پرندے دکھائے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور دوستو چینل کا سبسکرائب لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے یہ پھیکیا تھوڑی سی گہری ہوگی جو ان میں پھیکیا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑے گہرے ہوں گے یہ ماشاءاللہ پرندیاں جی اس کے ساتھ ہی آپ دوستوں بھائیوں سے میں اجازہ چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ آپ کے پیار کا آپ کی محبت کا اور کہجئے اللہ حافظ